حکومت پنجاب کی ہدایت پر عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آمن و آمان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے حوالے سے اجلاس منقض ہوا اجلاس میں سیاسی قیادت زلہ انتظامیہ پولیس اور امن کمیٹی کے ممبران نے شرکت کی مزید افصالات محمد یاظر اکباہ کی اس ریپورٹ میں پنجاب کی دائیات پر سیاسی قیادت زلہ انتظامیہ پولیس امن کمیٹی پر عمن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے متاہد ہو گئی زلہ امن کمیٹی اجلاس میں تمام سٹیک ہولڈرز نے زلہ میں بھائی چارے کی فضاء کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عظم کیا ہے صوبائی پارلیمانی سیکرٹی کمیونکیشن اینڈ ورکس رانہ محمد سلیم حنیف اجلاس میں مختلف مقادب فکر کے علماء کرام سرکردہ شخصیات نے مکمل تعاون کا یقین دلایا صوبائی پارلیمانی سیکرٹی رانہ محمد سلیم حنیف کا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وزیر اللہ پنجاب کی دائیات پر عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جائے گا حکومت پنجاب نے صبح بھر میں مثالی انتظامات کیے ہیں سیاسی کیارت زلہ کو امن کا گہوارہ رکھنے کے لیے انتظامیہ کا ساتھ دیں ڈیپٹی کمیشن محمد علی بخاری کا کہنا تھا کہ زلہ انتظامیہ جلوسوں کے لیے بہترین انتظامات یقینی بنائے گی جلوسوں کے ساتھ سبیلے لگانے اور روٹس پر فوری پیج ورک ہدایات کر دی ہیں انہوں نے کہا کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہترین انتظامات کے لیے تمام افسران کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں جلوسوں کی نگرانی کے لیے ڈی سی دفتر میں مرکزی کنٹرول روم قائم کیا جائے گا ایم پی اے بریسٹر اسامہ فضل کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب امن کے لیے تمام مقادم فکر کے علم اکرام کے تعامل پر مشکور ہے مل کر اپنے صوبہ اور زلہ کو امن کا گہوارہ بنائیں گے ڈی پیو اسمیلو رمان خارک کا کہنا تھا کہ تمام جلوسوں اور محافل کے سیکورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں شر پسند اناثر کے ساتھ سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا جلوس کے آخر میں ملکی ترقی اور سلامتی کے لیے دعا بھی کرائی گئی محمد یاسر اکبال وائس نیوز خانے وال